ایت سے ہے جی میٹ پہلے آپ سب آیہ نمبر ایٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شروع سکرین پر آنے رہی ہے زورا میرے سے تو ہو رہی ہے شو یہاں پہ نہیں شو ہو رہی شو ہو رہی ہے اب ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یسر ولا توعصر وتممم بالخير اللہم یسر ولا توعصر وتممم بالخير آمین آمین یا ارحم الراحمین وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَتَ وَإِذَا اور جَب آیت نمبر ایٹ سے ہے لاسہم اس کی تلاوت ہم نے کر لی تھی وَإِذَا اور جَب حَضَرَ آجائیں حاضر ہوں موجود ہوں حَضَرَ اس کا روٹ ورڈ سیم ہے حَضَرَ موجود ہونا الْقِسْمَتَ قِسْمَتَ تَا جو ہے یہ مونس کی علامت ہے مونس فیمنن کی جو علامت ہے وہ ہے تَا وَرَاست کی تقسیم کے وقت قِسْمَتَ کس ہے تقسیم سے جب آپ تقسیم کر رہے ہیں یا ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ڈسٹیویشن کر رہے ہیں ورَاست کی تو تب حاضر ہوں اُولُ الْقُرْبَ قرابت والے اُولُ الْقُرْبَ قُرْبَ قریب سے ہے قرابت سے ہے یعنی رشتے دار اُولُو والے یعنی اُولُ الْقُرْبَ قرابت والے وہ قرابت والے جو وارث نہ ہوں ایک تو تے وارث ہے جیسے بیٹا ہے بیٹی ہے باپ ماں باپ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو غیر وارث ہوں گے یعنی جو وراثت کے حصے دار نہیں ہوں گے اگر وہ وہاں پہ موجود ہیں وَلْ يَتَامَ أُورْ يَتِيم وَلْ أُورْ وَاوْ أُورْ تو ساتھ فوراً آپ کا مائنڈ میں کلک ہونا چاہیے کہ یتیم ہے اس کا معنی وَلْ مَسَاقِين مَسَاقِين اب مَسَاقِين یہ جمع ہے مِسْكِين کی مِسْكِين کس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال دولت کچھ نہیں بہت جس کے پاس مال دولت نہ ہو قمزور ہو وَلْ مَسَاقِين تو مَسَاقِين مِسْكِين کی جمع ہے تو یہ جو اینڈ پہ یا سکون اور نون آ رہا ہے تو یہ مسکین ہی اصل ورڈ اس کا مسکین ہی ہے وَلْ مَسَاقِين اور مَسَاقِين فَرْزُقُوْهُم فَا پَس سو کے معنی میں ہے فَرْزُقُوْ پَس تم رِزْق دو یا دے دو ہم انہیں تو تم سب کچھ دے دو انہیں کن کو پیچھے ذکر ہوا تین لوگوں کا اُلُو الْقُرْبَ قرابت والے وَالْيَتَامَ اور يَتِيم وَالْمَسَاقِين اور مَسَاقِين ان تین لوگوں میں سے جب کوئی وراست کے وقت حاضر ہو تو ان کو آپ فَرْزُقُوْهُم ان کو کچھ نہ کچھ دے دو ہم ہم نے پڑھا ہم کا مطلب کیا ہے ان کو ہم کا اشارہ ان تینوں کی طرف ہو رہا ہے قریبی رشتے دار یَتِيم اور مَسَاقِين ان کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی بھی حاضر ہو تو ان کو کچھ نہ کچھ دے دو مِنْ هُو اس میں سے مِنْ سَي ہُو اس سے ہُو کا اشارہ کس کی طرف ہے وراست کی طرف ہے وَقُولُو اور تم سب بات کرو قُولُو کا ورڈ کیا تھا لاسٹ ہم ہم نے پڑھا تھا قَالَ سے ہے قَاف الیفْلَام قَالَ يَقُولُ سے یہ نکلا ہے وَقُولُو جَمْع کا سیغہ ہے اور تم کہو لَهُم لَا کا مطلب ہے کے لیے فور ہُم ان کے لیے یعنی ان سے کہو قَوْلًا بَات قَوْل قَالَ یا قُولُو سے اگین ہے قَوْلًا بَات کرو یا قَال ہم مردو میں بھی کہتا ہے قَال ان کا قَال ہے اقبال کا قَال ہے تو قَال کا مطلب ہے بَات مَعْرُوفَ اَچھی بِالْمَعْرُوف ہم نے پیچھے ایک ورڈ پڑھا تھا بِالْمَعْرُوف تو اس سے آپ لے لیں اچھا یا اچھے طریقے سے یا اچھی تو اس کا مطلب ہے گُوڈ وے میں آتا ہے پوزیٹی وے میں آتا ہے ان سے اچھی بات کہو آیت نمبر ایٹ پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور جب حاضر ہوں جب موجود ہوں تقسیم کے وقت قرابت والے اور یتیم اور مساکین تو تم سب کچھ دے دو انہیں اس میں سے اور تم سب بات کرو ان سے بات اچھی تو اس کا مطلب کیا ہے اور جب تقسیم کے موقع پر کمبے کے لوگ اور یتیم اور مساکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی بات کرو یعنی اچھے طریقے سے بات کرو یہاں جو خطاب ہے کہ کہاں کن سے کیا جا رہا ہے میت کے وارسوں سے اور انہیں ہدایت فرما جا رہی ہے کہ میراس کی تقسیم کے موقع پر جو دور اور نزدیک کے رشتہ دار اور کمبے کے غریب اور مسکین لوگ اور یتیم بچے آ جائیں ان کے ساتھ تنگ دلی نہ بڑھتے ہوتا ہے میراس کے وقت ظاہری بات ہے کہ کافی لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو جب ان میں سے کوئی ایسے لوگ آ جائیں تو ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں بلکہ میراس میں اثروے شرعہ ان کا حصہ تو نہیں ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ شریعت میں ان کا کوئی حصہ مقرر ہے ایسا نہیں ہے بلکہ دل کی کو کھلا کریں دل کو وسیع کریں جنرس بنیں اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس میں سے دے دیں تو یہ ایک عام بات کی جا رہی ہے کہ دیکھیں کہ اچھی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو آپ مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دے دیں اور ہاں لاسٹ پہ یہ کہا جا رہا ہے اگر یہ اس صورت میں ہے جب آپ ان کو کچھ دینا نہیں چاہتے تو یہ نہیں ہے کہ پھر ان کو ڈانٹو یا ان کو ان سے بتمیزی کرو بلکہ ان سے اچھا سلوک کرو اور ان کو اچھی بات کہو بھلے کی بات کہو بجائے کہ آپ ان کو ڈانٹ کے ان کو بھگاؤ یہاں پہ کیا کر رہے آپ لوگ کیوں موجود ہو یہاں پہ تو یا ہماری دولت پہ کیوں نظر رکھے ہوئے ہو بغیرہ بغیرہ بات کرنے کی بجائے قولو لہم قولم معروفہ ان سے اچھی بات کرو اگر آپ نہیں کچھ دینا چاہ رہے تو پھر اچھی بات کرو تو یہ دیکھیں کہ یہ جو خطاب ہے یہ ایسے لوگوں سے کہ جو میت کے وارث ہیں تو ان سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جب قریبی رشتے دار آپ کے پاس آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اچھا سلوک کرنا ہے اچھی بات کرنی ہے اگلی آیت ہے آیت نمبر نائن وَلْيَخْشَ اور چاہیے کے ڈریں وَاو اور لام ہوتا ہے لی اصل میں ہے لی سے لیکن لی یخشا نہیں پڑا جائے گا تو اس لیے لام پر سکون دے دیا جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے وَاو ہو یا فَا ہو بات سمجھ لیں لام سکون سے پہلے وَاو یا فَا ہو تو اس کو لی نہیں پڑا جاتا اس کو ملانے کے لیے لام کو سکون دے دیا جاتا ہے تو یہ ہے وَلْ اور اگر کہیں لام سکون ہے اور اس سے پہلے فَا ہو جائے تو پھر ہوگا فَلْ تو یہاں پہ لام کسرہ کی بجائے وَلْ اور فَلْ پڑا جائے گا تو لی کا پھر ترجمہ نہیں کیا جائے گا ویسے تو لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے لیکن یہاں پہ ہے چاہیے یا شُد کے معنی میں ہے وَلْ يَخْشِ یو شُد فیر اور چاہیے کہ دریں الَّذِينَ وہ لوگ جو لَوْ تَارَاكُو اگر وہ سب خود چھوڑ جائیں لَوْ اگر تَارَاكُو تَارَاكُو کا سنگلر کیا ہے واحد کیا ہے تَارَاكَف پیچھے آپ نے پڑھا تَارَاكَا تو تَارَاكَا اس کا سنگلر ہے تو تَارَاكُو وَاوْ سکون اور علیف کے ساتھ جب آتا ہے تو جمع ہو جاتا ہے کہ وہ سب اگر وہ سب خود چھوڑے مِنْ سَ خَلْفِ خَلَف کہتے ہیں بَاكَو ہیمْ اپنے پیچھے مِنْ خَلْفِ ہیمْ اپنے پیچھے وہ چھوڑ جائیں ذُرِّيَّتًا اُلَاد ذِعَافًا کمذور ضعیف سے ہے نا ہم کہتے ہیں وہ ضعیف ہے ضعیف کا مطلب ہوتا ہے بوڑہ زہری بات ہے ہم ضعیف ینگ کو تو نہیں کہیں گے نا بوڑے کو کہتے ہیں تو بوڑہ جوتا ہے اس میں کمزوری آ جاتی ہے وہ نہ اس طرح سے چل سکتا ہے نہ اس طرح سے کام کر سکتا ہے جس طرح کے ایک ینگ کر سکتا ہے تو ضعافًا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی کمزور ہوتے ہیں وہ بھی ویک ہوتے ہیں وہ ان میں اتنی اکل بھی نہیں ہوتی کام کرنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی تو وہ بھی کمزوروں میں شامل ہوتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اب اس میں دیکھیں کہ خافہ سے ہے خافہ یا خافہ سے اس کا روٹ ورڈ ہے خافہ خالفہ سب درے علیہم ان پر علا سے ہے علا کا مطلب ہوتا ہے پر ہم ان پر پس چاہیے فل یتق اللہ یہاں بھی آپ سے میں نے اس کا وَلْ يَخْشَا میں اس کے ایکسپلین کی ہے کہ یہ اصل میں کیا ہے لی ہے لی یتقو لیکن لی نہیں پڑھا جائے گا اس سے پہلے فا یا واو آجے تو اس کا لام کو سکون دیا جاتا ہے کسرے کے بجائے تو کیا ہوگا فَلْ يَتَّقُوا پس چاہیے کہ وہ سب ڈرے اللہ سے وَلْ يَقُولُ اور چاہیے کہ وہ سب بات کریں وَلْ يَقُولُ اور چاہیے کہ وہ سب بات کریں وَلْ کا مطلب کہہ ہے شُدْ قَوْلًا سَدِیدًا سیدھی بات قَوْلًا پھر اگین بات سے ہے اوپر بھی آپ نے پڑھا قَوْلًا مَعْرُوفًا یہاں کہہ ہے قَوْلًا سَدِیدًا سیدھی سچی بات قَوْلًا بَات سدیدہ سچی یا سیدھی بات اس کا ترجمہ پھر کہا لیتے ہیں وَلْ يَقْشَ اللَّذِينَ اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو اگر وہ سب چھوڑ جائیں خود چھوڑ جائیں اپنے پیچھے اولاد کمزور ناتوان تو سب کیسے ڈریں ان پر پاس چاہیے کہ وہ سب ڈریں اللہ سے اور چاہیے کہ وہ سب بات کریں سیدھی بات یہ ہے ورڈ ٹو ورڈ ہم کہا رہے ہیں ترجمہ تو اگر ہم اس کو دوسری طرح کرتے ہیں وَلْ يَقْشَ تو کیا ہوگا وَلْ يَقْشَ اللَّذِينَ اور لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشیں لاہق ہوتے پس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کرے اور راستی کی بات کریں اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کن سے خطاب کیا جا رہا ہے یہاں بھی وارسوں سے جو راست تقسیم کر رہے ہیں ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ اگر ان کے پاس یہاں مفسرین کے نزدیک جو سکالر ہیں ان کے نزدیک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں کہا جاتے ہیں کہ ان کو نصیت کی جا رہی ہے کہ ان کے زیرے کفالت جو یتیم ہیں ان کے ساتھ وہ ایسا سلوک کریں جو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد کیا جانا پسند کرتے ہیں یہاں پہ ایک تو مخاطب ہے جو اوسیاء ہے اوسیاء وہ ہے جن کو وسیعت کی جاتی ہے اب جن کے جو گارڈین ہیں یتیم بچوں کے اب ان سے کہا جا رہا ہے یہ سکالر کے نزدیک ہے ایک تو ان کا یہ ہے خیال کہ یہ جو یتیموں کی جو پال رہے ہیں پرورش کر رہے ہیں ان کو وہ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں نمبر ایک بعض کے نزدیک اس کے مخاطب عام لوگ ہیں کہ وہ یتیموں اور دیگر چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں عام لوگ ہیں کوئی بھی لے لیں کہ کسی کے کوئی ہمسائے میں یتیم بچہ ہے یا بچے ہیں یا کسی کے خاندان میں یتیم بچے ہیں تو ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کریں جیسا کہ ان کے زیر کفالت ہیں یا نہیں چاہے وہ ان کے پاس رہ رہے ہیں یا زیر کفالت ہیں یا نہیں ہے چاہے ان کے محلے میں ہیں چاہے ان کے علاقے میں ہیں بعض سکولر کہتے ہیں کہ اس کے مخاطب جو قریب المرد کے پاس بیٹھے ہوں یعنی جو فوت ہو گیا ہے نا جو بندہ فوت ہو گیا تو اس کے پاس جو بیٹھے ہوں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والے کو اچھی باتیں سمجھائیں یعنی ایک مرنے والا ہے ابھی وہ فوت نہیں ہوا ہوتا ہے نا کبھی کہ ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس کا عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے تو اب سارے گھر والے کٹھے ہو جاتے ہیں تو اس وقت وہ کیا کرتے ہیں کہ جو سارے آ گئے ہیں جمع ہو گئے ہیں رشتے دار ان کو چاہیے کہ جو مرنے والے ان کے ساتھ اچھی باتیں سمجھائیں کہ وہ نہ حق اللہ میں کتاہی کر سکے اور نہ حقوق العباد میں کتاہی کر سکے یعنی جب وہ وسیعت کرتا ہے تو اس پہ لازم ہے جو پاس موجود لوگ ہیں لازم ہے کہ جب وہ وسیعت کرنے والا جو مرنے والا ہے جب وسیعت کرتا ہے تو وہ اچھی وسیعت کرے یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ وسیعت کرنے لگا تو ایک بیٹے کے نام ساری مال لکھ دے کہ یہ سارا مال میرے ایک بیٹے کو جائے گا جس کے پاس میں رہ رہا ہوں ایسا نہ کرے جو پاس بیٹے ہیں وہ وسیعت کو لکھواتے ہوئے اس کو اچھی تلقین کرے اس کو سمجھائیں اگر وہ خوب صاحب حسیعت ہے اگر جو مرنے والا ہے اس کے پاس مال ہے تو ایک تہای یعنی ون تھرڈ مال کی وسیعت ایسے لوگوں کے حق میں ضرور کرے جو اس کے قریبی رشتے داروں میں غریب اور مستحق موجود ہے یعنی جو اگر مالدار ہے وہ بندہ مرنے والا جو ہے تو اس کو چاہئے ون تھرڈ وسیعت کر دے ایسے بچوں کو ایسے غریب لوگ جو اس کے قریب ہیں رشتے داروں میں ہیں کہ وہ میرے مرنے کے بعد یہ حصہ جو ہے نا ون تھرڈ یہ ان کو جائے گا یا کسی ادارے کو بھی کر سکتا ہے کسی انسٹیٹیوٹ کو کر سکتا ہے کسی فلاحی ادارے کو دے سکتا ہے وغیرہ وغیرہ اس سے یہ بھی مراد لیا جاتا ہے اگر کوئی مرنے والا غریب ہے اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے تو پھر کیا کریں اگر رشتے دار وہاں اس کے پاس موجود بیٹے ہیں تو ان سے وہ اگر وسیعت کرنا چاہتا ہے کہ میں سارا مال اپنا کسی فلاحی ادارے کو دے کے جا رہا ہوں یا میں سارا مال اپنا کسی غریب رشتے دار کو دے کے جا رہا ہوں یا میں سارا مال اپنا جو میرا پوتا ہے یتیم پوتا ہے میں اس کو دے کے جا رہا ہوں تو یہ پھر زیادتی ہوگی باقی رشتے داروں پر تو ان کو پھر اس ٹائم پہ میت جو مرنے والا ہے اس کو سمجھانا چاہیے کہ وسیعت جو ہے وہ اسی طرح سے کی جائے جس طرح کے شریعت میں فرض کیا گیا ہے شریعت میں مقرر کیا گیا ہے کیونکہ ان کو ڈرنا چاہیے کہ کل کو اگر ان کی جگہ پہ وہ خود موجود ہوں اور ان کی کمزور بچے ہوں ہوں ضعیف بچے ہوں تو پھر وہ ظاہری بات ہے ڈریں گے نا اگر ایک بندہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جاتا ہے ہم اپنی مثال لے کہ ایک بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کس کے لیے کماتے ہیں کس کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ڈار رہے ہوتے ہیں کہ ہائے میرے پاس تو بینک بیلنس ہی نہیں ہے میرے پاس تو اکاؤنٹ ہی نہیں ہے میرے پاس تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے میں جب مر جوں گا یہ میرا گھر بھی جو ہے وہ قرائے پہ ہے تو میں جب مر جوں گا تو میرے بچوں کو کون پالے گا کون پاس ان کو ان کی لک آفٹر کرے گا دیکھ بھال ان کی کرے گا اس وقت وہ ڈریں گے ڈرتا ہوگا یعنی ہم میں سے اگر کوئی ایسا ہے تو وہ ضرور ڈرتا ہوگا اس بات سے تو یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خود اگر وہ سب خود چھوڑ کے جا رہا ہو اپنی کمزور اولاد تو خافو علیہم فل یتق اللہ وہ ڈرے گا ان پر یعنی اپنے بچوں کو چھوڑتے ہوئے جا رہا ہوگا وہ ڈرے گا کہ ان کو کون پاس پالے گا ان کی کون لک آفٹر کرے گا فل یتق اللہ ایسے ہی ان کو چاہیے کہ دوسرے جو عام مسکین بچے یا یتیم لوگ یا کمزور لوگ ہیں ان پر بھی ان کو ایسے ہی جو ہے وہ ڈرنا چاہیے وَلْيَقُولُوا اور چاہیے کہ وہ سب بات کریں قولاً صدیدہ اچھی بات کرنا تو یہاں نورمل نہیں بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں سے اچھی بات کریں گسے سے بات کرنے کی بجائے کسی کو ڈانڈنے کی بجائے کسی سے ہارش بولنے کی بجائے آپ لوگوں سے پیار سے بات کریں اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ غُلْمًا اِنَّ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اِنَّ الَّذِينَ اِنَّ بِشَكْ الَّذِينَ وہ لوگ یَأْكُلُونَ وہ سب کھاتے ہیں اَمْوَالَ الْيَتَامَ اَمْوَال اگین کس کی جمع ہے مال کی اَمْوَالَ الْيَتَامَ يَتَامَ کس کی جمع ہے یتیم کی وہ سب کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلماً ظلم کرتے ہوئے ظالمیم سے ہے ظلمہ سے ظلم کرتے ہوئے اِنَّمَا دَرْحَقِقَتْ يَأْكُلُونَ وہ سب بھرتے ہیں يَأْكُلُونَ جمع کا سیغہ اوپر بھی آیا ہے يَأْكُلُونَ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے اَأْكَلَ حمزہ سے اَأْكَلَ اَأْكَلَ یَأْكُلُو سے ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کھانا تو یہاں پہ يَأْكُلُونَ نون اینڈ پہ آیا اور واؤ سکون کے بعد جب واؤ سکون آ جائے اور اس کے بعد علیف آ جائے تو وہ جمع کا سیغہ ہوتا ہے اسی طرح جب واؤ کے بعد ایک اور ورڈ لیٹر آ رہا ہو ملانے کے لیے واؤ علیف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہو یہاں پہ نون آ گیا ہے اس لیے علیف ختم ہو گیا پھر بھی سٹل یہ جمع کا سیغہ ہے تو یہ معنی کیا ہوگا يَأْكُلُونَ وہ کھاتے ہیں یہاں بھی دیکھیں يَأْكُلُونَ وہ سب کھاتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ معنی کیا ہے وہ سب بھرتے ہیں اب معنی دیفرنٹ آ گیا ہے کیونکہ آگے جو ورڈ ہے اس کے معنی کے لحاظ سے یہاں پہ دیفرنٹ معنی ہے اب دیکھیں کہ انما در حقیقت وہ سب کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ اب کھانے کی بجائے یہاں پہ معنی کیا آگ ہے وہ سب بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ کیونکہ آگ کھائی نہیں جاتی بھری جاتی ہے تو اب یہاں پہ معنی اس وجہ سے تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے چیز ایک ہی ہے کھانا یا بھرنا آپ کہیں نا کسی کا پیٹ آپ اپنا پیٹ کھاکا کے بھر رہے ہیں تو کھانا یا بھرنا تو یہاں پہ معنی وہ آگے بھتون ہی ہیم کی وجہ سے یہاں سے چینج ہو گیا ہے نارا آگ فی کا مطلب کہہ ہے میں بھتون بھتون کس کو کہتے ہیں باتانا سے ہے باتانا باتانا کس کو کہتے ہیں پیٹ کو تو بھتون جو ہے وہ پیٹ کی جمع ہے ہیم ان کے یعنی یہاں پہ ہم نے پڑھا ہم یا ہیم کا مطلب کیا ہے ان تو یہاں پہ ہیم ہیم کا مالی ہے اپنے پیٹوں میں کیونکہ اس سے پہلے فی آگیا ہے فی بھتون ہیم اس میں گرامر میں بہت چیزیں ہوتی ہیں جو کہ یہاں پہ ہم اتنا ڈیٹیل میں نہیں سیکھ سکتے انما یاکلون فی بھتون ہیم نارا در حقیقت وہ سب بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں نارا آگ وَسَ يَسْلَوْنَا اور انقریب وہ سب داخل ہوں گے يَسْلَوْنَا اس کا مطلب کیا ہے داخل ہونا وہ داخل ہوں گے سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ میں انقریب وہ سب کس میں جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں یعنی فلیم جو آگ ہوتی ہے بھڑک رہی ہوتی ہے جو ابھی چل رہی ہوتی ہے اس کا فلیم بہت ہائی ہوتا ہے تو اس آگ میں ان کو ڈالا جائے گا اللہم لا تجعلنا منہم اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَا اَمُوَالَ الْيَتَامَ غُلْمَا جو لوگ نہ حق غلم فِي يتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور البتہ وہ دوزخ میں جائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے آپ دیکھیں کہ یہاں سے اس کا شان نزول اس آیت کا کیا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی سعد بن ربع کی بیوی جنگ احد کے بعد حضرت سعد بن ربع کی بیوی اپنی دو بچیوں کو لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعد کی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ احد میں شہید ہوئے ہیں ان کے چچا نے پوری جائیدات پر قبضہ کر لیا یعنی سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی نے پوری جائیدات پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے ایک حبہ تک نہیں چھوڑا حبہ کہتے ہیں دانہ گندم کا جو کہتے ہیں دانہ یا کوئی بھی حبہ کسی بھی چیز کا حبہ یعنی کھانے کا دانہ بھی نہیں چھوڑا اب بھلا ان بچیوں سے کون نکاح کرے گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو کیا کھاتے ہیں یا اکولون اموال الیتاما جو لوگ یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں ظلمن ظلم کر کے چھین کے سنیچ کر کے کھا لیتے ہیں انما یا اکولونو فی بطونہم نارا وہ مال نہیں کھا رہے یعنی وہ ان کی پراپرٹی یا ان کا کوئی بھی چیز چھین کے کھا لیتا ہے اس کو بیچ دیتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو آسانی سے سمجھتے ہیں کہ ہم گزار رہے ہیں ہم خوش ہیں تو حقیقت میں کیا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں دو طرح کی آگ ان کو ملے گی ایک تو کھانے کے ذریعے سے وہ آگ بھر رہے ہیں جسمانی آگ وَسَيَسْلَوْنَسَعِرَا اور دوسری آگ ان کو آخرت میں ملے گی بھڑکائی ہوئی جسم ان کو داخل کیا جائے گا تو یہاں ہے دو آگوں کا ذکر دو طرح کی آگ کا ذکر ہے ایک تو وہ جو کھا رہے ہیں جو بھی وہ فوڈ جو بھی کہہ لیں پراپرٹی جو کچھ بھی انہوں نے جس ذریعے سے بھی ظلم کر کے کمایا اور چھینہ اور کھایا تو ایک تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھا رہے ہیں اور دوسرا کیا ہے کہ ان کو داخل کیا جائے گا کس میں؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں جو دو سزائیں ان کو مل ایک تو دنیا میں غلط کام کر رہے ہیں اور دوسرا آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا تو یہ آیت جو ہے یہ تب نازل ہوئی تھی تو یہاں سے ہمیں بھی کیا سبق لینا ہوگا کہ ہمیں کوئی بھی ایسا کام کوئی بھی کسی اگر ہمارے پاس ہمارے اردگرد میں کوئی یتیم ہے یا ہم کسی یتیم کو پال رہے ہیں یا ہمارے کسی بھی کوئی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہے یتیموں کا مال کسی ذریعے سے بھی تو ان کو نہ کھایا جائے ان کا بقاعدہ حساب رکھا جائے ان کا مال ان کے حق داروں تک پہنچایا جائے ان کی مدد کی جائے جتنا ہو سکے آپ زیادہ سے زیادہ ان کو دیں یتیموں کو تو ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیموں کی پرورش کرنے والا ہے وہ قیامت والے دن میری یہ دو انگلیوں کی طرح ہوگا تو وہ انگلیاں کون سی تھی ایک شہادہ کی انگلی انڈیکس اور ایک میڈل فنگر یہ دونوں آپ نے اکٹھی ملا کے فرمایا کہ یہ دونوں اس طرح سے ہوں گی آپ اپنی انگلیوں کو ملائیں دونوں کو شہادت والی جسے آپ اشہاد اللہ علاہ کرتے ہیں اور ساتھ جو میڈل اس کی درمیان والی انگلی ہے ان دونوں کو ملائیں رائٹ ہینڈ میں اور دونوں کو ملا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو یتیموں کو پالنے والا ہے ان کی پرورش کرنے والا ان کو کھلانے والا ان کو بڑھا کرنے والا وہ قیامت والے دن میرے ساتھ اس طرح سے ان دو انگلیوں کی طرح ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں نصیب ہو تو پھر یتیموں کے مال کو نہ کھایا جائے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے ان کو پیار سے رکھا جائے ان کی جو بھی ضروریات ہے ان کو پورا کیا جائے ان کو پریفر کیا جائے گرمی ہے سردی ہے جو چیزیں ان کو ریکوائیڈ ہیں ان کو دی جائیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں آپ کے لئے اللہ تعالیٰ جنت کی طرح بنا دے گا اللہ تعالیٰ آسانیہ فرمائے گا تو اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیڑتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں تو اس نے اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیا جاتے ہیں تو یتیموں کے بارے میں بہت زیادہ حدیث ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا اگر ہم کہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کوئی ظلم کر رہا ہے تو پھر بھی ظالم کا ساتھ نہ دیں چاہے وہ آپ کے اپنی بہن کیوں نہ ہو چاہے وہ آپ کے اپنے ریالیٹیو رشتے دار بھائی کوئی اور کیوں نہ ہو آپ ان کے خلاف کھڑے ہوں یتیم کا ساتھ دیں کہیں دیکھتے ہیں کہ یتیم کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے تو اس کا ضرور ساتھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگلی آیت جو ہے اس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہ ہے وسیعت کے بارے میں وراست کے بارے میں آیت ہے بھی ہمارے پاس ویسے ٹائم تو ہے دس منٹ چلے اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر جتنی ڈیٹیل ہو سکی کریں گے باقی پھر ناکس بھی کرتے ہیں یو سیکم اللہ فی اولادکم یو سی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے یو سی کا وسیعت سے ہے اللہ وسیعت کرتا ہے تم کو لیکن یہاں پہ معنی کیا ہوگا اللہ تمہیں حکم کرتا ہے فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں اولاد والد اس کی جمع واحد ہوگی والد یعنی بیٹا یا والد اور اولاد کیا ہے جمع ہے اولاد میں بیٹے بیٹیاں چھوٹے بڑے سب موجود ہوتے ہیں فی اولادکم کم ہے تمہارا یا تمہاری تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تعالی تم کو وسیعت کرتا ہے یا اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ لزکاری کے مذکر کے لیے مذکر کیا ہے میل لزکاری میل 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 مذکر مذکر تینی دو یا دو سے زیادہ فوکا مطلب اوپر دو سے اوپر اثنین دو سے اوپر ہم اگر کاؤنٹنگ میں دیکھیں تو واحد ہوتا ہے ایک اثنانی دو اور ثلث ہوتا ہے تین روبو ہوتا ہے چار ابھی ہم یہ کاؤنٹنگ میں ہی دیکھیں گے کہ ہمیں واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ تسعہ یعنی یہ دیکھیں کہ سودوس انہی کے بارے میں ابھی آئے گا کاؤنٹنگ بھی اس میں موجود ہے تو ابھی آپ نے ساتھ ساتھ کاؤنٹنگ میں بھی دیکھیں گے واحد ایک اثنان ابھی اثنان تک آیا ہے اثنان کہتے ہیں دو کو تو یہاں پہ ان سیئین دو ہیں دو عورتیں دو سے فوقہ اوپر اثنتین دو سے یعنی دو لڑکیوں سے اگر زیادہ لڑکیاں ہیں فلاہنہ پس ان کے لیے ہے ثلوثہ دو تہائی two third ماں جو تارہ کا اس نے چھوڑا یعنی جو پراپرٹی جو وراست مرنے والے نے چھوڑی ہے اس میں سے two third کن کو ملے گا دو تہائی کن کو ملے گا لڑکیاں دو سے زیادہ جتنی بھی ہیں دو سے اوپر جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان سب کو two third میں divide کیا جائے گا وَإِنْكَانَ وَاحِدَ اور اگر کانت ہے یہ کانت کا اشارہ ایک لیڈی کی feminine کی طرف ہوتا ہے female کی طرف کانت اگر ہو بیٹی وَاحِدَ ایک اوپر تھا کہ two third کن کو ملے گا جو دو سے زیادہ ہوں اب اگر بیٹی ایک ہے وَإِنْكَانَ وَاحِدَ اگر بیٹی ایک ہو فَلَحَا تو اس کے لیے ہے النصف آدھا حصہ پورے مال کو پورے مال کا جتنی بھی property اس کا half جو ہے وہ کس کو دیا جائے گا اکیلی بیٹی کو وَالِ آبَ وَائِهِ اور اس کے ماباپ کے لیے لِكُلِّ واحد مِنْهُمَا لِكُلِّ واحد ہر ایک کے لیے یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک کے لیے یہ دونوں میں سے لِكُلِّ ہر ایک کے لیے اگر والد ہے اور والدہ دونوں ہیں تو ہر ایک کے لیے من ہما ان دونوں میں سے اسودوس چھٹا حصہ ہے چھٹا حصہ والد کو ملے گا چھٹا ہی والدہ کو ملے گا وَالِ آبَ وَائِهِ وَالِ اور لِ کا مطلب ہے کے لیے آبَ وَائِهِ یہ آبَ یہ ماں باپ پیرنٹس کے لیے آتا ہے پہلے ہم نے پڑھا وَالِ دَئِن تو والدین کے لیے بھی بولا جاتا ہے آبَ وَائِن کے لیے بھی بولا جاتا ہے پیرنٹس ماں باپ لِكُلِّ ہر ایک کے لیے لِكُلِّ کُل کہتے ہیں ہر ہم کہتے ہیں کُل کُل دنیا کُل کائنات تو کُل کیا ہے ہر ہر ایک کے لیے واحد ہر ایک واحد یعنی ہر ایک جو سنگل ہے اس کے لیے مِن ہُمَا ان دونوں میں سے وراسک کے طرف اشارہ ہے اَسُّدُس چھٹا حصہ ہے ان دونوں میں سے باپ اور جو ماں ہیں ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہے چھٹا حصہ ہے مِمَّا اُس سے جو تارا کا چھوڑا جو میہ چھوڑ کے چلی گئی ہے اِن کا آنا اگر ہو لہو اس کی والدن اولاد فَإِن لم پس اگر نا ہو یکن فَإِن لم پس اگر نا یکن ہو لہو اس کی والدن اولاد یہ اوپر ہے یعنی جو سکس جو حصہ ہے چھٹا حصہ کب ملے گا جب ان کی اولاد ہو ٹھیک ہے پھر ماں باپ کو کتنا حصہ ملے گا چھٹا حصہ ملے گا آگے بات اگر ان کے لئے اولاد نہیں ہے جو مرنے والا ہے یعنی ایک بندہ ہے اس کے ماں باپ ابھی زندہ ہے اس کے ماں باپ زندہ ہیں اور ماں باپ کو کتنا حصہ ملے گا چھٹا حصہ ملے گا اور لڑکی اس کی ایک ہے بیٹے نہیں ہیں صرف ایک بیٹی ہے تو اس کو کتنا ملے گا ہاف ملے گا اب نیکس پارٹ جو ہے اگر اس کے لئے اولاد نہ ہو بیٹی بھی نہیں ہے بیٹا بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے تو اس کی ماں کے لئے ایک تہائی ہے جو ہے کس کو ملے گا اس کی ماں کو اب دیکھیں کہ کاؤنٹنگ میں ہم نے تین پڑے ہیں واحد ایک اثنان دو اور ثلث تین آگے دیکھیں فَإِنْكَانَ لَهُ اِخْوَا پھر اگر ہو لَهُ اس کے لئے اِخْوَةٌ یعنی جو میت ہے اس کے اگر ہو اِخْوَا بھائی یا بہنیں ہوں فَلِ اُمِّهِ السُدُس تو اس کی ماں کے لئے کتنا ہے سکھ چھٹا حصہ ہوگا مِمْ بَعْدِ وَسِيَةٍ یہ کب حصے آپ نے دینے ہے مِمْ بَعْدِ بَعْد وَسِيَةٍ مِمْ بَعْد مِمْ بَعْدِ وَسِيَةٍ جو کر دی گئی ہے اس کے ساتھ اَوْدَيْنِ یا قَرَز یہ سب آپ نے جو وراست کو تقسیم کرنا ہے یہ کب ہوگا جب وسیعت اور قَرَز ادا کر دیا جائے گا جب مرنے والا کو وسیعت کر جاتا ہے ایک مرنے والا ون تھرڈ کی وسیعت کر جاتا ہے کہ یہ میں نے اپنے فلان کو گفٹ کر دیا یا میں نے یہ حصہ جو ہے میرا کسی اورفن ایج کو دے دیں یا یہ میرا حصہ کسی ویلفیر کے لیے وقف کر دیا کسی مسجد مدرس سے کسی یتیم مسکین کو دے دیا اور باقی وہ یا وہ پھر اس پہ کرز ہے وان تھرڈ میں سے اب اس کے اوپر کرز بھی ہے اور اس نے کسی کو وسیعت بھی کر دی ہے تو آپ نے وان تھرڈ حصے میں سے اس کا پہلے کرز ادا کرنا ہے اور وسیعت جو کی ہے اس کو پورا کرنا ہے اس کے بعد وراست تقسیم کی جائے گی یہ قانون سمجھ لیں فالی امی یا دین کہتے قرز کو یا قرز اور وسیعت دونوں کو پورا کرنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ صرف وسیعت کر کے جارہ اس کے پاس قرز ہو ہی نا مقروض ہی نہ ہو کسی کا تو وہ پھر خالی وسیعت کو پورا کیا جائے گا ہو سکتا ہے اس کے پاس اس نے قرز بھی تمہارے باؤ اجداد وَأَبْنَاؤُكُم اور تمہارے بیٹے اَبْنَاؤُ کی جمع واحد ہے اِبْنُن سے ہے اِبْنُن اِبْن کہتے نا آپ کچھ لکھتے بھی ہیں کہ محمد بِن تو بِن بھی بیٹے کو کہتے ہیں تو اِبْن بھی بیٹے کو کہتے ہیں تو اَبْنَا اَبْنَاؤُكُم اور تمہاری تمہارے بیٹے لَا تَدُرُونَ اَيُّهُم اَقْرَبُ لَكُم نَفْعَا لَا تَدُرُونَ نَهِ تَدُرُونَ تم جانتے اَيُّهُم کون ہے ان میں اَقْرَبُ قْرِيب زیادہ قْرِيب لَكُم تمہارے نَفْعَ نَفْعَ کے حساب سے یعنی تمہارے نزدیک نفع کے نحاس سے جو زیادہ قریب تمہارے لئے کیا ہے وہ تمہیں نہیں پتا سمٹم ایسا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ میں اس کو مال نہیں دوں گا اب ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لئے نفع مند کیا ہے یا فور اگزمپل ہم سمجھتے ہیں کہ باپ باپ اللہ تعالی نے تو یہاں ماں باپ کو حصہ دیا ہے اب بڑے ماں باپ ہیں وہ سکتا ان کی زندگی ایک سال ہو دو سال ہو کیوں اللہ تعالی ان کو حصہ دے رہے ہیں مراست میں تو یہ ہمیں نہیں پتا کیا حکمت ہے یہ اللہ نے جو فرض کر دیا تو کر دیا ہمیں نہیں پتا اس میں فائدہ کیا ہے نقصان کیا یہ اللہ کو پتا ہے لیکن آپ نے دینا ہوگا وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدُرُونَ اَيُّكُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَا تمہاری اولاد تم نہیں جانتوا ان میں سے کون تمہارے زیادہ قریب ہیں نفع کے لحاظ سے سامتام ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی اولاد کو زیادہ کچھ نصیت کرنے والے وسیعت کرنے والے زیادہ مال ان کے لکھ دیتے ہیں کہ اس کو زیادہ دیا جائے وہ بڑی خدمت کرتا رہا یا کرے گا یا کچھ ہوتا ہے کہ یہ بچہ آوارہ ہے تو اس کو مال نہیں دیا جائے گا یہ آگ کر دیا جاتا ہے تو یہ سارے جو ہے اس میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے یہ سارے حیثیں مقرر کیے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے فریضہ فرض کر دیا گئے اس میں کوئی چینجنگ کچھ رد و بدل نہیں کر سکتے آپ ان اللہ کان علیمن حکیما بے شک اللہ تعالی علیمن جاننے والا حکیما حکمت والا ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک و صل اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین آمین یا ارحم الراحمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ